ایک آنن موہن صحابہ ہے جن کو کوٹ نے لائف کی سزا دی ختل کے الزام میں نتیش کمار اور تیجسوی یادب کی سرکار نے کہا کہ چوبیس کا چناؤ آرہا ہے ہم کو راجپوتوں کے اوٹ حاصل کرنا ہے اسی لیے جو جیل کا مینیول ہوتا ہے خانون بدل دیا وہ جیل سے نکل رہے ہیں نکل گئے ہیں ڈلیٹ آئی ایس آفیسر کی بیوہ جو ہیدراباگ میں رہتی ہے وہ رو رہی تھی کون اس کے آج سے کھڑا ہوا صدو دی نویسی کھڑا ہوا ان کو معلوم تھا یہ تیجسوی یادب کو اور نتیش کمار کو کہ اس برادری کا اوٹ لینا ہے تو ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا تمہاری کوئی خیمت نہیں ہے تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے اسی لیے پولیس کی کسٹیڈی میں آ کر گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں نمسکار آپ لائپ بیہار دیکھ رہے ہیں میں ہوں راج موہن تیواری بیہار کے پورو بہو بلی سانسد آنند موہن کی رہائی اور بیہار میں گرمائی سیاست کے بیچ اب اے آئی ایم آئی ایم کے سپریم اصدو دن اوائسی نے بھی بڑا بیان دے دیا ہے اور انہوں نے سیدھے طور پر نتیش کمار اور تیجسوی یادو پر یہ آروپ لگایا ہے کہ ایک بیرادری کا ووٹ لینے کے لیے ایک ادھیکاری کے ہتھیارے کو جیل کے سلاکھوں سے باہر لائے گیا دراصل یوپی میں نکائے چناؤ ہے اور نکائے چناؤ کے دوران اصدو دن اوائسی اپنی پارٹی کے سمرتھن میں وہاں پر بھاسن دے رہے تھے جن سبا کو سمبودھت کر رہے تھے اور ان کے نشانے پر نتیش کمار اور تیجسوی یادو رہے اور انہوں نے بتایا کہ کس پرکار سے بیہار میں ایک دلیت ادھیکاری کے ہتھیاں میں عمرقیت کی سجا کاٹ رہے آنند موہن کو ووٹ کی راج نیتی کے لیے جیل سے باہر لائے گیا اور کیا کچھ انہوں نے کہا ہے وہ پہلے ہم آپ کو سنا رہے ہیں بیہار میں سرکار ہے نتیش کمار کی اور تیجسوی یادو کی جو اکیلے شیادو کے رشتہ دار بھی ہیں اکیلے شیادو کے رشتہ دار بھی ہیں تو وہاں پر نتیش کمار کی سرکار نے ایک آنند موہن صحاب ہیں جن کو کوٹ نے لائف کی سزا دی ختل کے الزام میں انہوں نے ایک دلیت آئی ایس آفیسر کی ہتھیا کی تو ان کو کوٹ نے لائف کی عمر خید کی سزا دی تو نتیش کمار اور تیجسوی یادو کی سرکار نے کہا کہ چوبیس کا چناؤ آ رہا ہے ہم کو راجپوتوں کے اوٹ حاصل کرنا ہے اسی لیے جو جیل کا مینیول ہوتا ہے جس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے سرونٹ کو اگر کوئی کرمچاری کو سرکار کے ہتھیا کرے گا تو اس کو ریمیشن مافی نہیں ملے گی خانون بدل دیا وہ جیل سے نکل رہے ہیں نکل گئے ہیں ایک ڈلیت آئی ایس آفیسر کی بیوہ جو حیدراباگ میں رہتی ہے وہ رو رہی تھی کون اس کے آج سے کھڑا ہوا صدو دین اویسی کھڑا ہوا یہ نہیں دیکھا کہ وہ ڈلیت ہے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے مگر وہ لوگ یہ نہیں دیکھے تیجسوی یادو دیکھے کہ چوبیس کا چناؤ آ رہا اوٹ حاصل کرنا ہے مگر یاد رکھو کیونکہ وہ جو صاحب کو چھوڑا گیا ان کا سمودائے ان کے ساتھ تھا ان کا پوری برادری ان کے ساتھ تھی تو ان کو معلوم تھا یہ تیجسوی یادو کو اور نتیش کمار کو کہ اس برادری کا اوٹ لینا ہے تو ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری کوئی خیمت نہیں ہے تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے اس لیے پولیس کی کسٹیڈی میں آ کر گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں اگر تم میں طاقت ہوتی تم میں اتحاد ہوتا تم میں سیاسی شعور ہوتا تم ان تمام چیزوں سے اٹھ کر اپنے نیتھا کو بناتے تو کوئی مائکہ لال سوچتا نہیں تھا کسی کو گولی مارنے سے جیل مینویل میں بدلاؤ کر کے آنند موہن کو جس پرکار سے ریہا کیا گیا اس کے بعد بیہار میں تو پہلے سے ہی بوال مچا ہوا تھا لگتار راجنیتک بیان باجیاں بھی ہو رہی تھی بی جے پی بھی اٹیکنگ موڈ میں ہی تھی لیکن اب اے 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 ایم ایم کے شپریمو اشدو دین او ایسی نے بھی نیتیش کمار اور تیجشوی یادو کی سرکار پر شیدھا آروپ لگایا ہے اور انہیں کٹ گھڑے میں کھڑا کیا ہے ساتھی ساتھ جو مشلمان سمودائے ہیں انہیں جاگنے کی بات کہی ہے جاگ روک ہونے کی بات کہی ہے اور کہا ہے کہ دیکھئے کس پرکار سے ایک بیرادری کے ووٹ کی راجنیتی کے لیے کسی کو جیل کے شلاکوں سے باہر لائیا گیا ہے نیتیش تیجشوی کی سرکار نے یہ کیوں کیا کیوں کی آنند موہن کے شمرتن میں ان کی پوری بیرادری تھی اور اگر نہیں ہوتی تو ساتھ وہ کام نہیں کرتے ووٹ کی راجنیتی کچھ بھی کرا سکتی ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں اتیک احمد کی جس پرکار سے گولی مار کر آتیا کر دی گئی اس کا بھی جکر کیا اور بتایا کہ جرورہ تھے کہ آپ کے بھی ایک نیتا کو کھرے ہونے کی اس کے پاس بھی وہ طاقت ہونے کی تاکہ آپ کے شمودائے کے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف ہو سکے لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں آنند موہن کی ریہائی پر ویرودھ جتاتے ہوئے نیتیش تیجشوی کی شرکار کو گھیرنے کی کوشش کی ہے بیحار کی راجنیتی میں اے اے ایم ای ایم نے بھی اب اپنا قد بڑھایا ہے 2020 کے ویدھان سبا چوناؤں میں پانچ سیٹے جی تھی چار ویدھائیت بھلے آر جی ڈی میں سامل ہو گئے لیکن کئی نہ کئی اس بات کو مہا گڑ بندن بھی سمجھتی ہے کہ 24 لوگ سبا چوناؤں میں او ایسی سیمانچل کے چھتر میں بڑا فیکٹر سابعت ہو سکتے ہیں اس لیے سیمانچل کی راجنیتک لڑائی کو مہاگڑ بندن اپنے پکچ میں لانے کی کوشش جرور کرتی ہے لیکن OSE بھی جب موقع ملتا ہے تو کاؤنٹر اٹیک کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے UP کے نکائے چناؤں کی جن سبا کو سمبودیت کر رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں نسانہ نتیز کمار اور تیجشوی یادوں پر ساد رہے تھے بن رہیے لائی بیہار کے ساتھ آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد لائی بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں